ارشد ندیم پاکستان کے صوبہ پنجاب میں میاچنوں کے ایک پنجابی گھرانے میں پیدا ہوئے وہ آٹھ بہن بھائیوں میں تیسرے نمبر پر ہے ارشد اپنے ابتدائی تعلیمی سالوں سے ہی ایک غیر معمولی ورسٹائل ایتھلیٹ تھا اگرچہ اس نے اپنے سکول میں پیش کردہ تمام کھیلوں کرکٹ بیڈمنٹن فٹبال اور ایتھلیٹکس میں حصہ لیا لیکن اس کا جنون کرکٹ تھا اور جلد ہی اس نے خود کو زلی ستہ کے ٹیپ بال ٹورنامنٹس میں کھیلتے ہوئے پایا سکول میں ساتھویں جماعت میں داخل ہونے کے بعد ارشد نے ایتھلیٹکس مقابلے کے دوران رشید احمد ساقی کی نظر پکڑ لی ساقی کی ڈویجن میں کھیلوں کے لوگوں کو ترقی دینے کی تاریخ تھی اور اس کے فوراں بعد ارشد کو اپنے ون میں لے لی جیولین تھرو پر اکتفا کرنے سے پہلے ارشد نے شارٹ پٹ اور ڈسکس تھرو کا بھی تاقب کیا لگاتار پنجاب یوت تہواروں میں جیولین تھرو میں گولڈ میڈل اور ایک انٹر بورڈ مشاورت نے انہیں قومی سٹیج تک پہنچایا جس میں پاکستان آرمی، ائر فورس اور وابڈا کے ایتھلیٹکس سیکشن سمیت تمام سرکردہ ڈومیسٹک ڈپارٹمنٹل ٹیموں کی جانب سے پیش کشیں آئیں یہ ان کے والد محمد اشرف ہی تھے جنہوں نے انہیں برچی پھیکنے کے کھیل کو شروع کرنے پر آمادہ کیا وہ درحقیقت کل وقتی کرکٹ کھلاری بننے کی خواہش اور تقدیر رکھتا تھا لیکن اس نے اپنا ذہن بدل لیا اور اپنی توجہ ایتھلیٹکس پر مرکوز کر دی کیونکہ اس نے پہلی بار دو ہزار پندرہ میں جیولن اٹھایا جیسا کہ ندیم نے خود تسلیم کیا کہ یہ زندگی کو بدلنے والا بہترین فیصلہ تھا جو اس کے ساتھ ہوا تھا